رحمان الرحیم السلام علیکم میورز ایوپ یہ ٹوویل ڈیڈ ڈیڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ ایوی می اللہ بلیس یو ویلکم پوائی چینل میورز کتلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کلاس سیکس کی ہسٹری جو ہے اس کو ختم کیا تھا آج ہم کلاس سیون کی ہسٹری شروع کرتے ہیں جس میں ہم موغل ایمپائر کی بارے میں سکھائیں گے تو چلو آج شروع کرتے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈ کے آئین پر آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے بننے والی ویڈیو آپ کو اوقتہ ملتے رہے تو پچھلو دوستو آج ہم مغل ایمپائر کے بارے میں بتا جیتے ہیں پہلی اس میں جو ہے مغل ایمپائر کے جو اتدائے وہ زہر الدین محمد بابر سے ہو گیا تھا تو ابھی ہم غیر الدین محمد بابر کے بارے میں مختصر تاریخ جو ہے آپ کو بتائیں گے غیر الدین محمد بابر تعالی وہ استعیشہ میں دو مشہور قوم منگول اور ترک آباد تھی بابر کے والد تیمونی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ نسلن ترک تھی اور والد چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ منگول تھی بابر اپنے ترک ہونے پر پاخر کرتا تا جیس کا ذکر اس نے اپنی سوانہ حیات دس کی بابری میں کیا ہے بابر چولو سو دریاسی اسوی میں پرغانہ میں پیدا ہوا والد کا نام مرشیخ مرزا تھا جو پرغانہ کی چوٹی سیریہ صدقہ ہوگا مران تھا بابر بارہ سال کا تھا کہ اس کا والد آٹھ جو چولو سو جوران میں اسوی کو انتقال کر گئی اور سلطنت کا تمام بود اس کے کندوں پر آن پڑا بابر کے بری صغیر پاکوہین پر قبضہ کے آوائے بابر ایک توسی پسند انسان تھا والد کی انتقال کے بعد اس پر مصیبتوں کے پہاڑ دوب پڑی اس کے اپنے رشتدار اس کے دشمن بن گئی اس نے سمرقاند کے حصول کی کوشش کی مگر اسے ناکامی کا سان نہ کرنا پڑا اس کشمکش میں پرغانہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے باقی ماندہ پاہج ٹکر ٹکر کے قابل پر پانہ سو چاریسوی میں حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا قابل پر قبضہ کرنے کے بعد باور نے ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی ہندوستان کے کمزور سیاسی حالات اور دولت کے پراوانی نے بھی باور کے ہندوستان پر حملے میں اہم کردار آدھا کیا پنجاب کے گورنر دولت خان لودی کے ابراہیم لودی کے ساتھ تعلقات اچھی نہ دی اس لئے دولت خان لودی نے باور کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی باور ان کے دعوت پر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اس نے پانہ سو چبیس اسوی میں ابراہیم لودی کو پانی پتھ کی مقام پر شکست دی اس لڑائے میں ابراہیم لودی مارا گیا اور باور کو مکمل پتھا نصیب ہوئی اس کے بعد باور نے دیلے کے تخت پر قبضہ کر لیا کنوہا کی لڑائی میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد باور نے پانہ سو اٹھائیس اسوی میں چندیری اور پانہ سو اونتیس اسوی میں گاغرہ کو پتھ کر لیا اہم معلومات پرغانہ موجودہ ازباکستان کا ایک شہر ہے پاندروی سدی کے آخر میں وستیشیا کے زیادہ ریاستوں میں تیمونی خاندان کی حکومت تھی باور کے کامیابی کے ایک اہم موجودہ ہندوستان میں ایک مضبوط مرکدی حکومت کا پخدان تا اس وقت ہندوستان میں کئی ریاستے ازاد اور خودمختار تھی مثلا ملتان بنگان اور اولیسا وغیرہ یہ ریاستے ہر وقت اپس میں برسر بیکار رہتی تھی جز نے ہند کے طاقت کو کمزور کر دیا تا شمال ہند میں ہندوں کے ایک اہم ریاست میں والد تھی جس کے حاکم رانہ سانگا سنسا گرام سنگ نے بھی باور کو ہندوستان پر حملے کی دعوت تھی یعنی اپس کی اختلافات کے وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان بہت کمزور پڑ گیا تا جس کے وجہ سے دوسروں کو جو اس میں مداخلت کا مقاملہ اقتصاد لحاظ سے بھی ہندوستان باور کیلئے باعثی کشش تا جہا دولت کی پراوانی تھی ہندوستان پود لحاظ سے بھی مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تا کیونکہ ان میں تربیت اور نظمذہبت کی کمی تھی اس کی مقابلے میں باور کی پہنچ خوب تربیہ دیابتہ اور منظم تھی باور کے طبخانے نے بھی اس کے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اس کامیابی کے بعد باور نے ہندوستان میں مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو کی صدیوں تک قائم رہی باور نے پتنسو تیسی سوی میں مپات پائی اس نے تقریباً چار سال ہندوستان پر حکومت کی وہ ایک ازوین پاتے اور اچھا ہو کمران تا اسے پارسی اور ترکی زبانوں پر پورا عبور خاصل تا اہم معلومات مغل باور کے والد ترکتے والدہ منگول تھی ہندوستان میں چونکہ منگولوں کے لئے نپرت پائی جاتی تھی اس لئے باور کے حملے کو بھی انہوں نے منگولوں کا ہی حملہ سمجھا اور باور کو منگول قرار دیا مغل منگول کا ہی بگڑا ہوا نام ہے اس لئے باور اور اس کے اولاد مغل کہلائی اس کے بعد دوستو راجپوٹ اور عبور کے خطرات اور باور کی حکمتیں ملی باور اور راجپوٹ باور کے ہندوستان پر حملے کے وقت میں والک طاقتور ریاست تھی جس کے اکمران رانہ سانگا کی خواہش تھی کہ وہ مغلوم کے مدد سے ابراہیم روڈی کو شکست دے کر سارے ہندوستان پر حکومت کرے تاہم یوابر یہاں پونڈ کر رانہ سانگا کے آزائیم کو سامنے لگا اس لئے اس نے راجپوٹ طاقت کو کچھننے کی حینکپند عاملی اپنائی پندر سو ستائیس ایسو میں کا نواحہ میں باور کا مقابلہ رانہ سانگا سے ہوا رانہ سانگا ایک بہت بڑی پوج لے کر مقابلی کیلئے نکلا باور کے پوج راجپوٹوں کی اتنی بڑی پوج دے کر ڈر گئی باور نے اس موقع پر ایک والو لانگیز تقریر کی جس سے پوج کے حوصلے بڑھ گئی دون اپواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی رانہ سانگا کو شکست ہوئی اس جنگ سے راجپوٹوں کی طاقت کچھل دی گئی مغل سلطنت کو استقام نصیب ہوا اور مغل سلطنت کی بنیاد اور بھی مضبوط ہو گئی باور اور افغان راجپوٹوں کو کچھلنے کے بعد مغلوں کو سب سے خطر بڑا خطر افغان ہو سیدھا جن وہن نے بہارو اور جانپور کے علاقوں میں اپرا تپری بیدا کی تھی کیونکہ ان علاقوں کے لوگ ابراہیم لودی کے بائے محمود لودی کا ساتھ دیا ہے تے باور نے ان سے نمٹنے کے لیے جنگ حکمت عملی اپنائی باور کے عمد کا سن کر افغان سرداروں نے باور کے بلادستی تسلیم کرلی محمود لودی مایوس ہو کر بنگال کے طرف روانہ ہوا باور اس کا پیچھا کرتے ہوئے بنگال کے طرف روانہ ہوا راستے میں پرنسو نتی سیسوے میں باور کے افغانوں سے گاغرہ کی مقام پر جن ہوئی اس جنگ میں افغانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور باور کو اس کامیابی سے افغانوں سے نجات مل گئی اور اس طرح شمالی ہن پر باور کا اقتدار قائم ہو گیا اہم معلومات باور کے موت کا قصہ کچھ ہوئے کہ اس کا بیٹا ہمایون بیمار پڑھ گیا جب طبیب بھی ناکام ہو گئی تو باور نے اس کے چارپائی کے گرچکر لگائے اور دعا کی کہ اے اللہ اس کی زندگی ہمایون کو دے دے ہمایون سے اتیاب ہو گیا اور باور بیمار پڑھ کر چب دسمبر پانسو تیسیسوی کو پہت ہو گیا دوستو یہ شارٹ ہیسٹری تھی زہیر الدین محمد باور کی اس کے بعد نصیر الدین محمد ہمایون کا انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے یہ چپٹر توڑا سا جو ہے لیتے ہو جائے گا اس ویڈیو میں تو یہ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ لیکن ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے بانے اور یوڈیو آپ کو واقتاً ملتے رہے ہم آپ کو اس طریقے سے انشاءاللہ ایم سی کیو سیکس سے ہونے اور ایڈ کی اپلوڈ کریں گے ہسٹری جنرل نالج اور کرنٹ اپیئر کی اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ ماتیمیٹرکس سائنس اور جیوگرافی اوڈو اسلامیات سب کی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے آل کمپیٹیٹو اگزام کیلئے ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے تمام سبجکس لیکن یہ جو ہے ایک جن میں سب کچھ نہیں ہو سکتا یہ ترتیب کے ساتھ یہ پڑھائی جو ہے ممکن ہے پہلے ایک سبجک کو سبجک کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم دوسری کو شیعہ کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو جو ہے سٹیڈی کرنا چاہیے محنت کرنا چاہیے آپ بلکل کامیاب ہو سکتے ہیں نوائے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور سو بھی حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے عزمہ اور ارادہ کرنا ہوگا مضبوط آپ یہ سٹیڈی میٹریل جو ہے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے میں اپلوٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ ابھی سے تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھا اور ام سی کیوز جو ہے میں نے کچھ اپلوٹ کے اور کچھ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جو ہے میں اپلوٹ کروں گا اس میں میں کوشش کروں گا کہ کرنٹ اپیر جنرل نالج جیوگراپی ہیسٹری ایٹ انشاءاللہ کور کروں گا اور باقی جو ہے دوسری سب جگہ سائنس میتہمیٹکس اسلامیات یہ میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بھلوٹ کروں گا تو دوستو ابھی تک کے لئے اتنا کابی ہے اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ